بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیاری ویورس کو میرا پیار بھائی سلام میرے پیاری ویورس آج ہم بنائیں گے برسات کی سوگات گلگلے جب بہت یا میرے بہت ڈیلیشز بنتے ہیں فرسٹ افال یہاں پر ہم دو گھڑ کی پیسیاں لیں گے ان کو ہم ڈنڈے کی مدد سے یا کوئی بھی ٹول کی مدد سے کرش کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کرش کر لیا ہے اب یہاں پر دو اصطر میں ایک باول لے لوں گی اس سارے گھڑ کو باول کے اندر شفٹ کر دوں گی گھڑ کو باول کے اندر شفٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے اب ہم اس کو سپونٹ کی مدد سے مکس کر لیں گے دین دو اصطر ہم اس کے اندر دیوسرا گلاسی پانی کا شامل کر دیں گے ہم نے اس کے اندر اتنا پانی شامل کرنا ہے جس سے یہ ڈپ ہو جائے جب ہمارا گھڑ میلٹ ہو جائے تو ہم اس کو سکین کر لیں گے آپ پانی کو گرم بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کو تھوڑی دل کے لیے رکھنا ہوگا جب تھنڈا ہو تب ہی آپ نے اس کے اندر آٹا شامل کرنا ہے اگر آپ گرم میں ہی شامل کر دیں گے تو اس کے اندر لنپس بن جائیں گے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چمچیا والی ٹیپ بلکل رونگ ہے آپ نے اس کو وکس کے ساتھ مکس کرنا ہے آپ نے اس کے اندر چار کپ آٹا شامل کرنا ہے کو بھیل کیا بھی قبل زیادہ کا مکس کرنا نہیں ہوگا ہم نے اس کے اندر اتنا آٹا شامل کرنا ہے جس کی اس сложي ٹیبل ہو جائے ہمارنے کو محددات ہونے نہیں دینا اب ہم اس کے اندر 1 ڈیسپوند بیکن نگ پاورڈو شامل کر دیں گے بیکن نگ پاورڈو شامل کرنے کے بعد ہمیں اس کے اندر 1 ڈیسپوند بہر کردیں گے اور 1 ڈیسپوند ہم اس کے اندر الائچی پاورڈو شامل کر لیں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون چینی بھی شامل کر دیں گے دوستو یہ اپشنل ہے یہ ٹی ایس کو انہینس کرنے کے لیے ہم نے ڈالی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی کنسسٹینسی کتنی سٹیبل ہے دوسری سائٹ میں نے اوئل بھی گرم کر لیا ہے میرے پیار بھی ورٹس آپ نے زیادہ اوئل کو گرم نہیں کرنا ہے بس میڈیم گرم کرنا ہے اب ہم اس کے اندر بیٹر ڈالا شروع کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو نبے رکھڑا رہی ہوں آپ نے بھی بلکل اسی طریقے سے ڈال لے ہیں ہاں اپنے سپون کو سیدھا کر کے اس کے اندر بیٹر شامل کریں گے آپ یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو اس کا براؤن کلر اپیر ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور ون بائی ون کر کے میں اس کی سائٹس کو چینج کر رہی ہوں اور ہمارے پکوڑے بلکل ریڈی ہونے کے قریب ہیں یہاں پر ہمارے گلگلے ریڈی ہو چکے ہیں چلے آئے دوستان اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں سی ما شاء اللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گلگلے کتنے یمی کتنے ریلیشنز کتنے فلافی لگ رہے ہیں میرے پیار ویورز آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو یہ دعویٰ سے گیس لکتی ہوں اور اگر آپ یہ ریسپی کو ایک بار بنائیں گے تو آپ اس کو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ کی گھر میں جب بھی بائش ہوگی آپ اپنی مممہ کو سب سے پہلے یہ ہی کریں گے کہ ہمارے گلگلے بنا دیں تیک کیر گوڈ بائی اللہ حافظ